ڈرک صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں اسمبلی کی یہاں لکھے ہوئے کلموں کی آیات کی احادیث کی ایک وقت تھا ڈرک صاحب یہیں کھتا تھا ملکہ وکٹوریا کی حکومت تھی یہاں ہم مارے مارے پھر رہے تھے ہمارے ہاتھوں میں کوئی پرچم تھے کے نہیں تھے زبانوں پہ کلمہ تھا کوئی اندازہ تھا کہ یہ وقت بھی کبھی ہم دیکھیں گے اللہ اکبر آپ کی اس بات سے مجھے والد صاحب علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا ماشاء اللہ عظیم شخصیت جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپنے ماضی کو اور اپنے حال اور اپنے مستقبل کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں ضرور والد صاحب علیہ رحمہ مولانا مہی الدین لکھوی رحمہ اللہ آمین وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پارٹیشن سے پہلے ہم چونکہ لکھو کے زلہ فروزپور سے ہیں تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں ہندوستان کے سارے بڑے بڑے علماء ایک جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ٹھیک اور ان کی جو صف ہے وہ سیدھی نہیں ہے بلکہ یوں گول صف ہے ٹھیک خواب میں دیکھا تر ایک کرب میں ہے خواب میں دیکھا اور اکسے سامنے میت پڑھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ میت ملکہ وکٹوریا کی ہے اچھا اور وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ علماء کو کیا ہو گیا کافرہ کی جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے باہر نکلتا ہوں اور میں نے پرجوش آواز میں سارے علماء کو بخاتب کر کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کافرہ کا جنازہ کیا کام کر رہے ہو بلکہ کہتے ہیں بس میں نے کہا تو میری آپ کو لے اتنا خواب دیکھا بس خواب اتنا ہی دیکھا اس کے بعد کہتے ہیں بھول بھول آ گیا بہرحال میں سوچتا رہا کہ کیا خواب ہے سمجھ نہیں آئی اس کے بعد پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے بعد سنتالیس میں ہم مائگریٹ ہوگے پاکستان میں آ گئے پھر نائنٹین فیفٹی ون میں الیکشن ہوئے اور اس وقت ون یونٹ تھا اور ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا تھا لیجسلیٹیو اسمبلی والد صاحب علیہ رحمہ الیکشن میں ایم ایل اے منتخب ہوئے جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی بلکہ دستور سازی ہاں جی وہ اسمبلی جو تھی وہ یہی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ تھی جس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ نئی بلڈنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات لکھی ہیں حدیث لکھی ہیں سبحان اللہ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے ہی دن جب ہم حلف پڑھنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے تو طریقہ کار یہ تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا حلف پڑھ کے حلف نامہ جو بھی عبارت تھی وہ پڑھ کے پڑھنے کے بعد وہ جاتے تھے سپیکر کے ساتھ مسافہ کرتے تھے وہاں سائن کرتے تھے مسافہ کر کے وہ نکل جاتے تھے باہر اور پچھلے دروازے سے دوبارہ آ جاتے تھے وہ کہتے ہیں اس کی عبارت حلف نامے کی یہی تھی کہ ہم آئین کے پابند رہیں گے آئین کی حدود کی پابندی کریں گے آئین کی حدود کی پاسداری کریں گے تو والی سب کہتے ہیں میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آئین ابھی مارا بنا نہیں اس میں پتہ نہیں کیا آئے گا اور اللہ رسول کا اس میں نام ہی گوئی نہیں ہے جس کے لئے قربانیاں دیں ہیں تو میں سوچتا رہا کہ میں کیا حلف پڑھوں اور کیا میں دستگت کروں اور کس بات کی میں وفاداری کا یہاں پہ حد کروں تو وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا سب جو ہے وہ اپنا اپنا حلف نامہ پڑھ چکے اور دستگت کر چکے تو اس پر سپیکر نے یہ کہا پھر وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے زوردار آواز میں میں نے کہا کہ جناب سپیکر اگر یہ حدود یہ آئین کی حدود کسی موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے ٹکرا گئی تو پھر کیا صورت ہو بہت ویلیڈ کوسچن وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا سپیکر بھی خاموش اور پورے حال کے اندر شاید انہوں نے اس طرح سوچا نہیں تھا سمناٹا چھا گیا بلکہ بعد میں ہم نے اس کا نا میرے جو بھائی ہیں ڈاکٹر حمود صاحب انہوں نے اسمبلی کی کارروائی سے اس دن کا ورک نکلوایا اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس پروسیڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی آوازیں بھی آئیں گے ہم بھی مسلمان ہیں کچھ اس طرح سے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی آواز یعنی جو کانہ پھوسی کرتے ہیں بس اس طرح سے لیکن کسی نے کوئی آواز نہیں البتہ دو لوگ بالے صاحب فرماتے ہیں اٹھے ایک مولانا عبدالستار نیازی مرہوم رحمہ اللہ وہ اس وقت بالکل جوان تھے ینگ تھے وہ اٹھے اور انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ اگر ایسی صورت ہوئی کہ یہ کتاب سنت سے ٹکرائیں یہ حدود تو ہمیں ان حدود کو چھوڑ دیں ظاہر سی بات ہے بالکل جب انہوں نے یہ کہا تو ایک اسی طرح کوئی جھنگ سے تھے غالباً مولانا ذکریہ ان کا نام مجھے جو یاد پڑتا ہے والی صاحب نے بتایا تو وہ نحیف سی آواز بزرگ تھے اور وہ اٹھے اور انہوں نے نحیف سی آواز میں کہا میں بھی مولانا کی تائید کرتا جب انہوں نے یہ کہا تو والی صاحب میں نے کہا جزاکم اللہ اور میں پھر اپنا وہ کاروائی مکمل کر کے دستخط کر کے سپیکر سے مسافہ کر کے باہر نکلاؤں سامنے ملکہ وکٹوریا کا بوت تھا یہ جو جس جگہ قرآن مجید آج کال رکھا بھائی چوکٹے کے اندر یہ اسمبلی کے سامنے پارک کے اندر اس جگہ ملکہ وکٹوریا کا بوت ہوتا تھا والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بوت دیکھا تو مجھے فوراں وہ خواب یاد آگیا اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہماری بلکی سیاست کا روح کیا ہے اور لہٰذا والی صاحب فرماتے ہیں میں نے اسی دن یہ تیہ کر لیا کہ میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا اور بعد میں وہ اس لیفہ بھی دے گا اب آپ کی جو بات ہے کہ ایک وقت کیا تھا کہ اس وقت اگر ہم یہ اس بوت کو اور اس سمبل کو اگر ہم اپنی سیاست کا روح قرار دیں تو آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں لکھی گئی ہیں تو کیا یہ ہماری سیاست کا روح نہیں ہو سکتا اور آج اللہ کا فضل سے آئین بھی بن چکا ہے اور انیس سو تیہتر کا آئین جس میں ساری ملک کے علماء نے متفقہ طور پر قرارداد مقاصد قرارداد مقاصد بھی اس کا حصہ ہے اور یہ والی جو آئینی صورتحال ہے اس وقت کی یہ بھی کس قدر ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ آئین موجود ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اس ملک میں کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا اور آج اللہ کے فضل سے اسی اس حبلی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حدیث لکھی گئی ہے تو اس سے یہ فورسی کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کے اندر خوش آئند تصور بجا طور پر کیا جا سکتا ہے ہماری سیاست کا رخ بھی ٹھیک ہو چکا ہے ہمارے ملک کا رخ بھی ٹھیک ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس ملک کی اسمبلی ختم نبوت کی چوکیدار بن جائے اس ملک کے اندر اللہ کے فضل سے خیر ہی خیر ہوگی